ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب لوگ امیت ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں فش کا سالن اور اس فش کے ساتھ میں جو اس کے سیرے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کروں گی اور یہ بہت مزید کی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس میں میتھرے ایڈ کیے میتھرے ایڈ کرنے کے بعد میں اسے دو تین منٹ فرائی کروں گی پھر اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے میٹری ایٹ کر دی ہیں اب یہ ایک دو مینٹ فرائی ہو گئے میں اس میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں پیاز کو ہم نے گولڈ اور براؤن کر دینا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ، پیاز گولڈ اور براؤن ہو گیا ہے میں نے اس میں لسٹا نھدڑ کا پیسٹ آیٹ کیا ہے اس کے بعد میں اس کو اب دوبارہ سے 2-3 مینٹ لیے فرائی کے رہی ہوں جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا پھر میں نے اس میں حلدی آیٹ کیا ہے حلدی آئٹ کرنے کے بعد میں اسے دوبارہ 2-3 مینٹ فرائی کروں گی جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی پھر میں نے اس میں ٹیماتر آیٹ کر دوں گی فش ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کا مسالہ ریٹی کرنا ہے اس طرح سے پیاز اور ٹماٹر ڈال کے آپ مسالہ جب بھون رہے ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے جو ٹماٹر اور پیاز ہیں اس کو ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا میش کرتے جائیں اس کے بعد میں نے اس میں سارے سپائیسز ایڈ کر دی ہیں نمک لال مرچ اور سوکھا دھنیا اور تھوڑی سی کالے مرچ ایڈ کی ہے میں نے اور تھوڑا سا گارہ مسالہ ایڈ کی ہے اور چارٹ مسالہ ایڈ کی ہے آپ سپائیسز اپنے مرضی کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ مسالہ بھوننے کے درمیان میں اگر وہ نیچے لگے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے نہ مسالہ بھون سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پانی فش ڈالنے کے بعد پانی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا تو میں نے اب اس میں فش ایڈ کر دی ہے اور جو میں نے مسالہ بھون کے رکھا تھا اس میں میں اس فش کو دو تین منٹ کے لیے فرائی کروں گی اچھی طرح اور پھر اس میں دہی ایڈ کر دوں گے تو فش کو میں نے دو تین منٹ فرائی کر دیا مسالے میں اب میں نے اس میں دہی ڈال دیا دہی جو ہے وہ آپ کو فش کے کارڈنگ لینی ہوگی اگر آپ دو کلو فش بنا رہے ہیں تو آپ کو اس میں کم سے کم ایک کلو دہی ڈالنا ہوگا کیونکہ دہی میں اس کا سارا مسالہ بنتا ہے اسے سبز مرچیس میں ڈال کے تو اسے کور کر کے اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکنے دوں فشیو ہے وہ میں نے دم پہ رکھ دیا بیس پچیس منٹ کے لیے اور دوسری جولے پہ میں کیوہ تیار کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی بہترین کیوہ ہے جیسے کہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو گلے خراب فرو بغیرہ ہو رہا ہے آپ اسے اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کر لیں اس کیوہ کو آپ ڈیلی بنائیں بہت بہترین کیوہ ہے اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو دو کپ کیوہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تین کا پانی لینا ہوگا جس میں آپ نے سونف ایڈ کر لینا ہے پودین ایڈ کرنا ہے دالچین ایڈ کرنی ہے چھوٹی لائچی ایڈ کرنی ہے اور آپ نے اسے بیس پچیس منٹ کے لیے پکا لینا ہے جس میں اگر یہ تین کا پانی ہے تو دو کپ رہ جائے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت بہترین کیوہ ہے اور سٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ فش بھی ٹرائے کریں دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ فش بھی گھر میں ٹرائے کریں اور کیوہ بھی بنایں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کوئی دونوں ریسی پیس کیسی لگے ویڈیو کو میں یہی پینٹ کرتے ہوں کال انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ